تو میں عز کر رہا تھا اللہ تعالیٰ دو چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ایک اکثریت کے پیچھے چلنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بتایا اکثریت کے پیچھے نہ چلو یہاں ایک علمی لکتے کی بات میں عز کروں گا آج بہت سے گمراہ فرقے بھی شرقے بھی اسی آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوں نماز نہیں ہوتی یوں ہوتی یوں ہوتی آپ کہتے ہیں بھئی یہ سارے اتنے باپ دادا جو نماز پڑھتے ہیں غلطی تو کہتے ہیں اکثریت کے پیچھے نہ چلو قرآن کہہ رہا ہے اگر اکثریت کی پیچھے چلے تو گمراہ ہو جاؤں لہذا ہم نے چار آدمی انہیں جو ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد کی ماری میں یہ کلیفٹن میں بنائی ہے اور ایک نئے فرقے کا آغاز لکھا ہے یہ چونکہ تھوڑے سے ہیں اور حق پر ہمیشہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں زیادہ ہمیشہ جہنم میں جاتے ہیں تو یہ قرآن کی آیتوں کا بعض لوگ غلط استعمال بھی کرتے ہیں تو یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اکثریت زمین میں ناشکرے لوگوں کی ہے یہ عمومی قائدہ نہیں ہے یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے یہ اکثری قائدہ ہے اکثریت کا مطلب عمومی طور پر اللہ کے نافرمان زمین میں زیادہ ہوتے ہیں اور نیک لوگ زمین میں کم ہوتے ہیں مگر عادی سے یہ ساتھ پاس ثابت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فرما بردار زیادہ ہوں گے اور نافرمان بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے ہیں جب وہ نازل ہو ایک بات دوسری بات یہ کہ یہاں بھی دوسری بات یہ کہ یہاں کافر اور مسلمانوں کو ملا کے بتایا جا رہا ہے مسلمانوں میں جو اہل علم یا متقی لوگ ہیں ان کی اکثریت کبھی بھی گمراہ پر جمعہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اجماع کو قرآن میں حجد قطعیہ قرار دیا ہے قرآن کے حفاظ ہیں وَمَئِيَتْتَذِ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ جو معامبت المومنین کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلے گا سارے مسلمان ایک طریقہ سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ اس کی ایک نئی تحقیق آگئی کہ یہ والی نماز ہونی چاہیے سارے مسلمان آجتا کہ ایک چیز کو حلال سمجھتے رہے اس لئے آگے فترہ دے دیا کہ انڈا کھانا حرام ایک مولی صاحب دیکھ مولی صاحب تو نہیں تھے وہ پروفیسر صاحب ان کی ایک تحقیق انڈا حرام ہے ہم چھوڑے بچے بھی ہم نے کہا یہ پتہ نہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنا بھائی سارے مولنے کیا کہتے ہیں حلال ہے کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہو بالتے بھی ہیں ٹھیک ہے نہیں کھوھرے بھی مارتے بھی ہیں جب شہرارہ سمجھتی ہے تو یہ کہاں زہرہ ہو گیا تو ہم نے جب کہا کہ اس ہم گرہا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی قرآن کیا کہہ رہا ہے اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں تو یاد رکھیں یہاں غلمہ کی اکثریت مراد نہیں ہے سمجھ میں آئیے بات غلمہ کی اکثریت مراد نہیں ہے یہاں پوری دروے زمین کو دیکھا جائے گا اور یہ بھی ہمیشہ کے لئے نہیں اکثر وقتوں میں ایسا ہوتا ہے خاص طور پر نبی کے وقت میں تو ایک اکیلے نبی تھے باقی ساری دنیاں گمراہ تھی اکثر وقتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر غلط ہوتے ہیں اور شکر گزار تھوڑے سے ہوتے ہیں لیکن ایسے اوقات آئیں گے جب اس مشن کی جو نبی علیہ السلام جو مشن لے کر آئے اس کی تکمیل جب ہی ہوگی جب اکثر صحیح ہو جائیں اور باطل لوگ مغلوب ہو جائیں بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ باطل کل ادم ہو جائے گا کل ادم ہو جائے گا رہے گا ہی نہیں تو قرآن کیا کہہ رہے جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا مومنین سے کیا مرد عام مطل مسلمین کے راستے کو چھوڑ کر ڈیڑھ ایٹ کی مسجد بنا کر کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھے گا نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے لائے گا جو مسلمانوں نے اپنے باپ دادا سے اپنے علماء سے نہیں سنگی ہوں گی نبل لیہی ما تولہ تو جس راستے پہ جا رہا ہے اسی پہ جانے دیں گے وہ ان اس لیہی جہنم اور اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں تو یہ میں نے اس لئے بتا دیا کہ اسی آیت کا لوگ غلط استعمال بھی شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کو کیا فرمایا اکثریت کو نہ دیکھیں اکثریت کو نہ دیکھیں تو میرے بھائی آج بھی اکثریت غلطی پر ہے اکثریت نے خواہشات کو اپنا غلام بنایا ہے اکثریت زنا کی طرف ہے اکثریت شراب کی طرف ہے اکثریت والدین کی نافرمان ہے اکثریت بے نمازی ہے اکثریت سود خور ہے حرام خور ہے بسود نہیں کھاتا وہ کسی اور طریقے سے حرام کھاتا ہے اکثریت کے چہروں پر داریاں نہیں ہیں اکثریت کے لباس شریعت کے مطابق نہیں ہیں اکثریت حلال نہیں کھاتی اور اکثریت جھوڑ بولتی ہے اکثریت ناب دول میں کمی کرتی ہے اکثریت دفتروں میں لیٹ پہنچتی ہے تنخواہیں پوری لیتی ہے اکثریت کے ذمہ جو کام لگایا جاتا ہے اس کام میں کمی کرتی ہے مگر معاوضہ پورا لیتی ہے یہ تمام کی تمام باتیں قرآن کے مطابق غلط ہیں ان تمام باتوں کے حرام ہونے پر باقاعدہ ایک ایک آیت قرآن کی سراحت کے ساتھ ان چیزوں کی حرمت کو بیان کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اکثریت ان چیزوں کو نہیں مانتا تو اللہ بارک جا فرما رہے ہیں کہ اکثریت کو ایسے موقع پر نہ دیکھو حق کو دیکھو دلیل کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ قلیل میں نہیں بات یہ شکور شکرگرار بہت ہی تھوڑے سے ہوں گے اور تھوڑی چیز کی قدر ہوتی ہے لہذا تم بھی ان تھوڑے قدردان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا تمہاری قدر بڑھا دو